جنرل زیاو الحق شہید بہت مضبوط اساب کے مالک تھے جنرل زیاو الحق نے پانچ جولائی انیس سو سکتر کو ماشا اللہ لگایا یہ ماشا اللہ کی رات تک وزیر آزم زلفقار علی بھٹو سے ملتے رہے زلفقار علی بھٹو جیسا شاتر اور عورتی چڑیا کے پر گننے والا شخص بھی جنرل زیاو الحق کی نیت نہ بھام سکا بھٹو صاحب جنرل زیاو الحق سے اس قدر مطمئن تھے کہ پانچ جولائی کی رات جب فوج وزیر آزم ہاؤس میں داخل ہوئی تو بھٹو صاحب نے جنرل زیاو الحق شہید کو فون کیا اور ان سے کہا زیا مجھے گھر کے اندر فوجی نظر آ رہے چیک کرو یہ کون لوگ ہیں شہید جنرل زیاو الحق پورا ایک نساب ہے جس پر پی ایچ بی کی جا سکتی ہے وہ روایتی جنرل احکمران ہرگز نہیں تھے وہ معاملات کے منطقی انجام تک دل کی بات کسی سے بھی نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جنرل زیاو الحق نے تین اپریل 1989 کے دن بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا حکم دیا یہ اس حکم کے باوجود معمول کے مطابق کام کرتے رہے رات کو گھر گئے کھانا کھایا بیگم صاحبہ کے ساتھ روٹین کی گفتگو کی اور سو گئے بیگم صاحبہ تک کو ان کے فیصلے کی بھنک تک نہیں پڑی اگلی صبح چار اپریل کو وزارت خارجہ میں میٹنگ تھی جنرل زیاو الحق مقررہ وقت پر میٹنگ کے لیے پہنچے کرسی صدارت پر بیٹھے اور بڑے اتمنان سے کہا میں میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں آج صبح عدالت کے حکم پر ثابت وزیر اعظم مسٹر ظلفطار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے ان کی میت ان کے آبائی گاؤں گڑی خدا بخش میں پورے عزاز کے ساتھ دفن ہو چکی ہے آپ لوگ ایجنڈا کھولی اور میٹنگ شروع کریں یہ اعلان سن کر میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا ٹانگیں کانپنے لگیں مگر جنرل زیاو الحق پورے اتمنان سے ایجنڈا ڈسکس کرتے رہے انہوں نے اس کے بعد بھٹو کے بارے میں من سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا اور معمول کی بات چیت کی زیاو الحق نے ستائیس مئی انیس سو اٹھاسی کی سپہر محمد خان جونیجو کی حکومت برطرف کر دی جنرل زیاو الحق نے اس سے ایک دن بعد چین کے دورے پر جانا تھا جنرل زیاو الحق ستائیس مئی کا سارا دن چین کے دورے پر بریفنگ لیتے رہے وزیر خارجہ صاحب زادہ یقوب علی خان اور وزارت خارجہ کے عالی حکام جنرل صاحب کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں چین کے بارے میں بریف کرتے رہے جنرل زیاو الحق نے دورے کے ایک ایک نقطے کے بارے میں بریفنگ لی میٹنگ ختم ہوئی تو جنرل صاحب نے ڈی جی ایسٹ ایشیا سے پوچھا میں نے کل شام بیجنگ میں جو تقریر کرنی ہے اپنے وہ پرنٹ کروالی ڈی جی نے جواب دیا جی سر تقریر پرنٹنگ کے لیے جا چکی ہے میں کل صبح اس کی کاپیاں ساتھ لے کر آؤں گا جنرل زیا نے ان کی تریف کی دن کے تین بجے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو رخصت کیا اور دو گھنٹے بعد محمد خان جو نے جو کی حکومت برطرف کرنے کا اعلان کر دیا شام چھے بجے صدر کے ملٹری سیکریٹری بریگیڈیر خاور نے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو فون کیا اور انہیں بتایا صدر کل چین نہیں جا سکیں گے اب چینی حکومت سے معذرت کر لیں اب جنرل زیاو الحق شہید کے اساب اور باتوں کو خفیہ رکھنے کی صلاحیت ملاحظہ کیجئے وہ محمد خان جو نے جو کی حکومت کے خاتمے کا پورا منصوبہ بنا چکے تھے وہ جانتے تھے کہ وہ کل چین نہیں جا سکیں گے لیکن اس کے باوجود انہوں نے چین کے دورے پر چار گھنٹے میٹنگ کی صاحب زادہ یقوب علی خان سمیت وزارت خارجہ کے تمام شرکہ کو ایک لمحے کے لیے یہ احساس نہیں ہونے دیا یہ کل چین نہیں جائیں گے یہ تمام لوگ اپنے سوٹ کیس پیک کر رہے تھے اور جنرل زیا جو نے جو حکومت کی برطرفی کا پروانہ تیار کر رہے تھے آپ کو زندگی میں شاید ہی اتنے مضبوط اساب کا کوئی اور شخص کوئی اور لیڈر ملے اللہ پاک مجاہد اسلام جنرل زیا الحق پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین